مغل سلطنت مغل سلطنت کی تین سو سال کے اتحاس کے سب سے طاقتور کمانڈر بیرم خان کی کہ جس کی بہادری اور مغل سلطنت کے لیے دی گئی قربانیوں کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے ساؤت ایکٹر پرباز کی بہو والی فلم تو دیکھی ہی ہوگی اور اس فلم میں نبھایا گیا کٹپپا کا کیریکٹر تو شاید آپ کو یادی ہوگا یہ ہندوستان کے اتحاس کی اب تک کی سب سے بڑی فلم بنی تھی اور اس کا سب سے چہہتا کیریکٹر تھا کٹپپا کا جس نے اپنی جان پر کھیل کر ماہیشمتی سنہاسن کو بچایا اور باہو والی کو شکشہ بھی دی جانکار بتاتے ہیں کہ کٹپپا کا یہ کیریکٹر اصل میں بیرم خان سے ہی پریڈت تھا جی ہاں دوستو اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو بیرم خان اصل زندگی کے کٹپپا تھے جن کے کردار سے پریڈت ہو کر اس فلم میں یہ کیریکٹر بنایا گیا تھا کون تھے بیرم خان؟ کتنے طاقتور تھے بیرم خان؟ اور ان کی وہ کون کون سی قربانیاں تھی جس کی وجہ سے نہ صرف دلی کی گدی پر مغل سلطنت کی واپسی ہوئی بلکہ انہوں نے مغل سلطنت کو اتنا طاقتور بھی بنا دیا کہ جس پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے دشمن کو سو بار سوچنا پڑتا تھا اور جس کو مغل سلطنت کے سب سے مہان اور کامیاب بادشاہ اکبر آزم کا استاد بھی منا جاتا ہے آج کے اپنی اس ویڈیو میں یہ سب آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اصل میں اس جعباز یودہ کا وہ کون سا اتحاس ہے جس کو اب تک آپ سے چھپایا گیا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹے جو بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے ہم اکثر ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور ان یودہوں کا اتحاس بتاتے رہتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کو اتحاس میں دبا دیا گیا بیرم خان مغل سلطنت کا وہ اکلوتا ایسا کمانڈر تھا کہ جس کی بہادری کی مثال صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آج تک دیا کرتے ہیں اتحاس میں جب بھی مغلوں کے نام کا چپٹر آتا ہے تو اس میں ہمائیو کی موت کے بعد جس نام کا سب سے اہم کردار ہے وہ بیرم خان ہی ہے اتحاس کاروں کی معنی تو سن پندرہ سو پچپن میں مغل سلطنت اور سوری سلطنت کی جو دلی کی گدی کو لے کر جنگ ہوئی تھی اسے جتوانے میں بیرم خان کا اہم یوگدان تھا کہا جاتا ہے کہ اگر مغل فوج کی طرف سے اس جنگ میں ان کے کمانڈر بیرم خان نہ ہوتے تو شاید مغل یہ جنگ کبھی جیت ہی نہیں پاتے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے جہاں اس جنگ میں ایک طرف سوری سلطنت کے اسی ہزار سینکوں کی فوج تھی تو وہی دوسری طرف مغل بادشاہ ہمائیو کے پاس ماتر چالیس ہزاری سینک تھے لیکن دوستو وہ بیرم خان ہی تھے جنہوں نے اسمبھو کام کو بڑی آسانی سے سمبھو کر دیا تھا کہ جن کی بہترین رنیتی اور بہادری کے سامنے سوری سلطنت کے اسی ہزار سینکوں نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اور اس جیت کے بعد ایک بار پھر سے دلی کی گدی پر مغلو کا پرچم لہر آیا تھا مگر دوستو ابھی مغلو کے اچھے دن آئے ہوئے ایک سال کا بھی وقت نہیں ہوا تھا کہ اچانک سن پندرہ سو چھپن میں اس دور کے مغل بادشاہ ہمائیو کی موت ہو گئی کہتے ہیں اس وقت جرال الدین اکبر کی عمر بہت چھوٹی تھی اور وہ ماتر تیرہ سال کے ہی تھے جانکاروں کی مانے تو ہمائیو کی موت کے بعد مغلو کے دشمن اور کچھ اندرونی لوگوں نے کئی بار مغل سلطنت کو توڑنے کی ساجشے کی تاکہ اکبر کو ہٹا کر وہ خود بادشاہ بن سکے لیکن دوستو وہ بیرم خان ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ مغل سلطنت اور تیرہ سال کے جرال الدین اکبر کی ڈھال بن کر حفاظت کی اور ماتر تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے بادشاہ اکبر کا راجیہ بشیک کروا دیا تھا بیرم خان کی مغل سلطنت کے لیے کی گئی اسی وفاداری کے چلتے ان کے دشمنوں کی سنکھیا سیکڑوں میں ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ بیرم خان کے دشمن کوئی باہر ہی نہیں تھے بلکہ مغلوں کے خاندان کے وہ لوگ تھے جو جلال الدین اکبر کے بادشاہ بننے سے خوش نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اکبر کو راستے سے ہٹا کر وہ مغل سمراجیہ کی کمان خود حاصل کر لے لیکن دوستو بیرم خان کے رہتے وہ اپنی ایک بھی چال میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے دیرے دیرے وقت گزرتا رہا اکبر راجشاہی اور راجتنطر کے کام بیرم خان سے سیکھتے گئے اور ایک مضبوط شاسک کے روپ میں نکھرتے گئے کہا جاتا ہے تلوار بازی سے لے کر گھر سواری یہ سب اکبر نے بیرم خان سے ہی سیکھی تھی جانکاروں کی مانے تو اکبر مغل سلطنت کے سب سے کامیاب بادشاہ جو بن پائے یہ بیرم خان کی ہی پرورش کا نتیجہ تھا لیکن دوستو بیرم خان کی اس وفاداری سے کچھ لوگ خوش نہیں تھے اور دیرے دیرے انہوں نے بیرم خان کے خلاف اکبر کے کان بھرنا شروع کر دیئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر اور بیرم خان کے رشتوں میں دیرے دیرے کھٹاس آنے لگی کہا جاتا ہے اس کے بعد بیرم خان نے پوری مغل سلطنت بادشاہ اکبر کے ہاتھوں میں سوب دی اور خود حج کرنے کے ارادے سے مکہ مدینہ کی طرف اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اتحاسکار بتاتے ہیں کہ گجرات کے پاتن علاقے میں بیرم خان کو گھیر کر ان پر حملہ کر دیا گیا جس میں اس عظیم یودہ کی موت ہو گئی کہا جاتا ہے یہ حملہ مغل سلطنت کے ان دشمنوں نے کرایا تھا جو نہیں چھاتے تھے کہ مغل سلطنت کی ہندوستان میں واپسی ہو مگر بیرم خان کی وفاداری اور رنیتی کے وجہ سے مغل سلطنت کا پرچم ایک بار پھر سے دلنے میں لہرائیا تھا بے شک بیرم خان اس حملے میں مارے گئے ہو مگر ان کے دوارہ مغل سلطنت کے لیے کی گئی وفاداری ہمیشہ اتحاس کے پنوں میں سنہرے اکشروں میں لکھی جائے گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے بیرم خان پر یہ حملہ پندرہ سو اکسٹھ میں ہوا تھا تو دوستو یہ تھا مغل سلطنت کے جاواز یودہ بیرم خان اور ریل لائف کے کٹ اپ پا کا اتحاس اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ کسی انیہ سلطنت یا شاہ سک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھیں ہم اس پر ضرور ویڈیو بنائیں گے فیلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہن